اسلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں یہ دوسری ویڈیو ہے کشمیر کی بڑی اچھی دیکھنے والی یہ ہے اس میں فش بھی ہم نے واپسی بھی کھائی تھی یہ واپسی کی ویڈیو ہے اب ایک بھائی ہیں ہمارے حافظ تلخہ صاحب تو ان کا چینل ہے علامہ محمد تلخہ افیشل کے نام سے تو ان کے چینل پہ جائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور ان کی ویڈیو دیکھیں بڑی اچھی تقریریں ہوتی ہیں جیسے مثلا کلام وغیرہ ہوتا ہے بڑا اچھا پڑتے ہیں تقریر بھی بہت اچھی اب بھی وہ میرے ساتھ ہیں آئیں آپ کو ان کا کلام سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ جماعتی و ثانی کا جا رہا ہے تو اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ کی یوم وصال ہے آپ کا یوم وصال ہے اور اس حوالے سے میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی جناب چودری محمد دیان صاحب جو ہمارے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں کشمیر کے سفر پہ جا رہے تھے ہم اور واپسی پہ ہم یہ مجھے کہنے لگے کہ ایک کلام سنایا جائے اور میں نے ان کو کہا جی یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے اور اسی حوالے سے ہم ایک کلام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ کلام کیا ہے کہ نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور سب کچھ نسار کی تا چڑی سوئی وی نئی سب کچھ نسار کی تا چڑی سوئی وی نئی اسلام نو جدوں پہی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پہی ضرورت صدیق دی آمیں تینوں وکھاوا دشمن صدیق دے آمیں تینوں وکھاوا دشمن صدیق دے او چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی شان صدیق اکبر وہی جانتا ہے جسے رسول اللہ سے پیار ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو یارِ غارِ مصطفیٰ بھی ہیں اور یارِ مزار بھی ہیں اور آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور کل قیامت کے روز بھی ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے اور اس لیے ہم کہتے ہیں نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی اور پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ چینل ہمارے بھائی جان کو جو چینل ہے اس کو سسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ہم آگئے ہیں آپ ایدھر فش پوائنٹ پہ یہ سردی تھی شام رات کا وقت ہو گیا تھا تو بڑی سردی تھی یہ آگ لکی رہی تھی یہ یہ مغلا جاتے وقت نا شیحان اس کے ساتھ اڑا کے یہ ادھر فش پوائنٹ آتے ہیں کافی سارے ہیں برحال ہم اس فش پوائنٹ پہ کیا تھے تو کافی مزے کیا تھے یہ بہت مزہ ہے ٹیس کیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے روم بنے ہوئے ہیں وہ لیڈیز کی ہیں سارے فیملی وغیرہ بیٹھنے کیلئے سٹنگ ہے ان کی بہت سپس صاف ست رہا ہے یہ بربی کیوں لگا رہے تھے بھائی جان ساتھ ہم نے یہ جون سے فش لگوائی ہے گریل فش یہ یہ چیڑا فش ہے اس کو بولتے ہیں تو یہ ہم نے فش گریل فش لگوائی تھی بہت مزہ کی تھی بہت ٹیسٹی مزہ آگئے ہیں فرائی فش تو کھاتے رہتے ہیں بہت گریل کا اپنا ہی مزہ ہے میں نے کافی دفعہ کھائی آکے بھی یہ ہیں جی باقی ادھر فرائی فش کرتے ہیں یہ لین جی ہم سٹنگ کے لئے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیسا راستہ ہے ادھر یہ ہم اندر آگئے ہیں دیکھیں ایریا کیسا بنا ہوا ہے زبردست پیٹھنے کا فیملی روم بھی زبردست انہوں نے بنایا ہے سب کی سیکشنیں بنے ہوئے نمبر دیئے ہیں یہ پارہ نمبر میں یارہ نمبر میں دیکھیں زبردست یہ لین جی فش آگی ہماری اب یہ ہم کھانے لگے ہیں آج بھائی کے ساتھ مرائے کرنے کا بڑا مزہ ہے آپ بھائی بھی ہم آئے لئے سب دعا کریں اللہ اللہ ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے مشرف آپ کے لئے ایک ہی بات ہے کہ چینل سسکرائب کرنے لائک کرنے اور شیئر کرنے یہ آپ بھائیوں کی بہت مرمانی ہے شکریہ جزاک اللہ خیرہ لیں جی ابھی ہم کھاوہ آگئے کھاوہ پیئیں گے یہ دیکھیں کتنے مزے کا کھاوہ ہے ساتھ یہ ہے جی بیوز یہ گھوڑ ہے پوز بردست یہ دیکھیں یہ ایک کھاوہ کے ساتھ پیتے ہیں کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ کھاوہ ساتھ گھڑ ساتھ کھائیں زبا 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 ہوکے بیوز خدا حافظ موسیقی موسیقی